شکاری جانور اپنے لمدی اور نوکیلے سنگھوں کے چلتے بہت ہی خطرناک دکھنے والا اورکس اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف بھرنے کے لیے جانا جاتا ہے لیکن کیا اس کے یہ نوکیلے سنگھ کسی شیر جیسے خونخار جانور سے بچنے میں بھی اس کی مدد کر سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں یہاں ایک شیرنی ایک اورکس کو دیکھ کر اپنے قدم کو بڑھانے لگتی ہے وہیں اورکس بھی شیرنی کو دیکھتے ہی اس کے منصوبے کو سمجھ جاتا ہے اور پھر وہ بھی یہاں سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے اورکس یہاں سے بھاگنے میں پوری طرح کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی دو شیرنی اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور اس میں سے ایک شیرنی اسے پکڑ لیتی ہے اب جیسے ہی شیرنی اورکس کو اپنے جبڑوں سے نوچنے کی کوشش کرتی ہے تبھی اورکس بھی اپنے نوکیلے سنگوں سے شیرنی پر جبردست خملہ کرتا ہے جس سے شیرنی ایک ہی چھٹکے میں اسے چھوڑ کر سائیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اورکس اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اورکس صرف شیرنی سے اپنی جان چھڑانے تک ہی نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ سامنے کھڑی شیرنی کو پھر سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد شیرنی وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتی ہے شیر جنگل کا ایک ایسا جانور ہے جو کسی بھی جانور کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہی بھینس بھی کچھ کم نہیں ہے یہ بھی اپنے طاقت کے دم پر جنگل کے ہر شکاری سے بھڑنے کو تیار رہتی ہے اب ایسے میں دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ جب بھینس کا سامنا شیر کے کسی وشال جھنٹ سے ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کھلے میدان میں شیرنیوں کے جھنٹ کے سامنے ایک بھینس بھی موجود رہتی ہے جو ان خنخار شیرنیوں کے سامنے ٹہلتی رہتی ہے وہی شیرنیاں اس اکیلے بھینس کو دیکھ کر اس تاک میں لگی رہتی ہیں کہ کب انہیں ایک صحیح موقع ملے اور وہ اسے پکڑ کر اپنے ناشتے میں شامل کر سکے اپنی اسی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ایک شیرنی اس بھینس کے سامنے دوڑ لگا دیتی اور تھوڑی دیر تک اسے گھورتی رہتی ہے وہی بھینس بھی اس شیرنی کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد اسے ڈر آنے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد شیرنی ڈر کر اس سے دور ہو جاتی ہے بھینس لگاتار اس شیرنی کو اپنا ڈر دکھاتی رہتی ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے لیکن بھینس کا یہ حملہ اب زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا کیونکہ شیرنی بھینس کے حملے سے اب کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کا شکار کرنے کے لیے اسے دوڑ آنے لگتی ہے ادھر بھینس بھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوک دیتی ہے اور انت میں اس شیرنی سے پیچھا چھوڑا کر ہی دم لیتی ہے لگتا ہے آج شیرنی کا دن کچھ ٹھیک نہیں ہے تبھی تو اس کے ایک کے بعد ایک سارے دعاو فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں پانی میں مگرمچ سے بچنا لگ بھگ نامو مکنسا ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی میں موجود ایک ایسا درندہ ہے جو گھات لگا کر اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ موقع ایسے بھی آتے ہیں جب اس کی ایک بھی چالا کی کام نہیں آتی اور اس کا وار کھالی چلا جاتا ہے کچھ ایسا ہی نظرہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھنے والا ہے یہاں ایک بشبک اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی اور بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پانی کی طرف بڑھتے سمیں یہ کافی سترک بھی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بشبک یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ پانی میں چھپا مگرمچ کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے اسی لیے کافی ساو دھانی سے پانی پی رہا ہے لیکن اگلے ہپل کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا ڈر اس بشبک کے اندر پہلے سے ہی موجود رہتا ہے جیسے ہی بشبک پانی پی ہی رہا تھا کہ تبھی پانی کے اندر خات لگائے بیٹھا مگرمچ ایک آئیک اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد بشبک ہوا میں اچھل کر اپنی جان بچاتا ہے بشبک کی تو چھلانگ اتنی جبردست تھی کہ وہ اس خونخار مگرمچ کے چنگول سے بچ نکلا نہیں تو مگرمچ اس کا کیا حال کرتا یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہی ہیں